بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری لوڈڈ ایوینش پیوک سلجوگلو کی قسط نمبر 21 کے چیلز کے تجزیہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی حدود میں حاضر ہیں ہسٹری لوڈڈ صرف اور صرف ایوینش پیوک سلجوگلو کے لیے ہی ہم نے بنیا ہے اس لیے اگر آپ اس پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب آتے ہیں ایوینش پیوک سلجوگلو کی قسط نمبر 21 کے موضوعات کی طرف ملک شاہ کا ایک اور بیٹا ہے اس کا بھائی جانتا ہے اس کی بھائی کو کہاں سے معلوم ہوا کیا اس کے بھائی کا محل میں کوئی جاسوس ہے لگ تپر نے اپنی والدہ کی قبر کو خودوانے کا فیصلہ کیا کیا وہ جان پائیں گے کہ ان کی ماں کی وفات نہیں ہوئی امیر تبر کیا مرنے والا ہے کیا ترنا اس کی جگہ لے گی سنجار اور ترنا کی شادی ہو پائے گی ابھی کے نہیں زبیدہ ہاتون اپنے فریزے میں ناکام رہیں کیا انہیں سربراہ ہاتون سے اٹھا دیا جائے گا آج کے ہمارے موضوعات ہی رہیں گے امید ہے آپ نے ہسٹی لڈر کو سبسکرائب کر لیا ہوگا جب ملک شاہ کے بھائی نے یہ کہا کہ آپ کا ایک اور بیٹا ہے اور آپ نے اسے چھپایا ہوا ہے اس پر ملک شاہ حیران و پہشان ہے گے لیکن ناظرین سے پوچھے جانے والا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ملک شاہ کے بھائی کو یہ راز معلوم کیسے ہوا تو ہمیں لگتا ہے کہ ملک شاہ کے بھائی کا محل میں کوئی جاسوس تو نہیں ہے لیکن ملک شاہ کی والدہ چونکہ محل سے جا چکی ہیں انہوں نے آپ نے دوسرے بیٹے کو اس خوالے سے بتایا ہوگا دوسری طرف ملک شاہ کا بھائی ملک تپر یعنی آپ نے بتیجے کے کان بننے میں مصروف ہے اور ملک تپر کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کی ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ زندہ بھی ہوں اس لئے ملک تپر نے فیصلہ کیا کہ قبر کو خودا جائے ہماری حال میں قبر کی خودائی ہوگی اور وہاں سے کچھ نہیں ملے گا اور ملک تپر کو یہ سب معلوم ہو جائے گا جس سے علاعت مزید خراب ہو سکتے ہیں اور آنے والے ایک ساتھ میں ملک تپر کو معلوم ہو جائے گا کہ سنجار اس کا بھائی ہے اور باشلو اس کی ماں کیونکہ نظام الملک اسے اس لئے بتائیں گے تاکہ وہ اپنے باپ یعنی ملک شاہ کے خلاف نہ ہو جائے امیر التبر کی وفات ہو جائے گی اور ترنا اس کی جگہ سمالے کی کوشش کرے گی لیکن کیونکہ وہ ایک خاتون ہے اس لئے وہ امیر مقرر نہیں ہو سکتی اگر ہوتی بھی ہے تو آلات اتنے سنگین ہیں کہ ترنا کے بس کی بات نہیں اس لئے ملک شاہ اپنا نیا امیر وہاں لگانے کی کوشش کریں گے اور فیصل اس میں پیش پیش رہے گا تاکہ وہ وہاں کا امیر بن سکے لیکن ہمارے حیال میں ملک تپر یا سنجار کو ہی وہاں کا امیر بنایا جا سکتا ہے اسی طوران سنجار اور ترنا کی شادی رکے گی اور ابھی نہیں ہو پائے گی لیکن فیصل ترنا سے مزید انتقام لینے کی کوشش کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس پر حملے کی بھی کوشش کرے ترکان ہاتون کی سادش سے زبیدہ ہاتون اپنی مہم میں ناکام رہی یعنی جو اتھیار بنانے کا سمان آ رہا تھا وہ رستے میں ہی لٹ گیا لیکن چونکہ ملک شاہ دور اندیش آدمی ہیں اسی لیے سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی سادش کا قصہ ہے زبیدہ ہاتون پر ضرور وہ اپنا غصہ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی محل میں موجود جیسے ترکان ہاتون سے بھی نظر آتا ہے کہ ملک شاہ سنجار اور ملک تک پر نے مارکوس کو گیرا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ مارکوس کی اگلی قصد آخری قصد ہو لیکن ہماری خیال میں وہ باگنے میں کامیاب ہو جائے گا پیونش بیوک سلوکلو کے لیے اسٹی لوڈر کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر سکتے ہیں ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ